بہت بڑی شخصیتیں انہا دیامت کرو نعرہِ لکبیر نعرہِ رسالت کل ایمان نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری باوازِ بلان سروات بھی تلاوت فرماؤ اور التماس کرنا جڑے مومن ان باہر کھڑے تو سیپن ڈال اندر تشیف لیا اور جڑے بیٹھے ہو جڑا دو دو منٹ دو دو قدم انہیں جڑا وہ اگے آجو تاکہ میں پر دے بالکل سامنے یارتا اللہ پنتر پاک تو ان کو صدہ متاجنہ کرے حسین بادشاہ توڑا سب دھٹھو رہا ہے قبول و منظور فرمائے پاک حسین بادشاہ تو آجیاں ساری دلی اجات مالک قبول و منظور فرمائے اے بسم اللہ بزرگان رب پکے تھے لیا وہاں تاکہ چلو باوی لگ دینا بسم اللہ دروچری پڑھو اچھی آز دینا اللہ ہمار زاکرہِ لبیت تکیر عباس تکیر عباس جعفری صاحب اے نا دے پورنباد زاکرہِ لبیت تکیر عباس حدری صاحب اور اے نا دے پورنباد آلی دناب قبلہ علامہ علی اسنین نچوی صاحب آپ لاہور او ذکر محمد و آلی محمد بیان فرمان گے عزیم عبادتِ درود سارے محمد و آلی محمد دی ذات تے مل کے پڑھو اللہ ہمار اپنے اپنے مرہومین دی بکشش واسطے سارے بلند وازنہ درود پڑھو اللہ ہمار صلی اللہ محمد اپنے اپنے گناہ میں دی بکشش واسطے سارے بلند وازنہ درود پڑھو اللہ ہمار صلی اللہ محمد جیڑے مومینین دنیا تو چلے گئے ان انہ دا دعا منگنہ دا کوئی نہیں انہ دے درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے درود پڑھو اللہ ہمار صلی اللہ محمد اپنے 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 بارہ میں آقادی آمد و سلامتی واسطے اگلے پچھلے سارے مل کے با آوازیں بلند رود پڑھو اللہ صلی اللہ محمد اپنے 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 نعرہ تکبیر اللہ ہمار ہبس بھی مک گئے تے لنگر بھی سارے کار لے اے نوکریاں محمد والے محمد لائیاں نتواری سنن تے تے ساری پڑھن تے اس بوئے تے نوکران دے گریڈ کوئی نہیں نیتناڑ جیڑا آوے سارے اکو جے اور بے بہائی بیٹھے ہو سب تو پہلے گزارشتے نہیں ہیں بھئیو کیوں زاکر صاحب پڑھ دے پیان اے زاکرین دی مجبوریوں دی آکھنا اے سواستے بھئی جے چار بندے ہوتھے بیٹھے ہو من چار ہوتھے بیٹھے ہو من تے بعد اے چے جا کے صاحب کر دے نے بھئی فلانا زاکر انج پڑھے آتے فلانے زاکر نے انج پڑھے آتے تے جدو زاکر نو کسے سننا ہی نہیں تے زاکر پڑھنا کے جدو تساں سننا ہے تے زاکر پڑھنا ہے تے زاکر آتے وہ تھوڑے اگے ہو جو دے تسی آکھ دے بھئی انج زاکر آکھ ہے تے توں لگا روہ سی دے تھی بیٹھے ہیں انج نہ کرے آکھ رو مہربانی کرو ازادار ہو امام حسین علیہ السلام دے اے نا پکھیاں دی آواز حچی مچی چوکھیجے اے جڑے اگے لگے ہیں تے تھوڑے تھوڑے ایتھے سامنے آو آو بسم اللہ حسنین شاہ جی تسی اٹھو نا لین او چلو جنا نہیں اٹھنا ہونا تے نہیں اٹھنا جڑے اٹھ دے ہو ایتھے اگے آو تھوڑا جا ماحول بناو اسی تے گھار دے ہیں جڑے باروں مہمان آو دے نے وہ اس چیز انہوں ذرا بیکھ دے آجو آجو بسم اللہ تُساہونے تر بیکھنے جی درود پڑو آلے محمد دے جاتے سارے ہوں سارے جان دے ہو اور حقیقت بات ہے آج تاک ممبر تے کدی یاکھیا ہی نہیں بھی ذاکری سنا منیئے یا ذاکری منا منیئے اگال سنو ذاکرینہ لاج پالاندہ اللہ اس ذاکری کیتی ہے تے قرآن نازل ہوئے ایتھے ہے سنا کھانی محمد و آلے محمد اتوانو اس واس تے آکھی دے کہ مسلح تے کھلو کے جننی دیر تاک بندہ نماز نہ پڑے تے نماز نہیں ہوندی پھوڑی تے آکے پھوڑی آڑے آناڑ افسوس نہ کریے تے افسوس نہیں ہوندہ اس واسطے آکھیا جاندہ ہے بولو درود پڑو توجہ کرو نعرہ مارو کہ کوئی مومن کسے رنگ ویچ بھی اپنی عبادت تو محروم نہ رہ جاوے منصار حیدری نعرہ تکبیر بلند واضح نہ رہنا چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہاں جب ہاتھ نہیں چاہے دو میں ہاتھ بلند کرو بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمن تے لانت اہلِ بید دشمن تے لانت درود آلِ محمد دی جات تے سار ایک دفعہ بلند واضح نہ رہ پڑو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی جتنا ٹائم ملیا ہے نا اُس دے ویچ سرکار دا ذکر کرنے تو ان لطفہ سیتہ تُسی بول دے رہا سو نا لطفہ سیتہ پھر بھی علی علیہ رب سے ملا ہے نامِ گرامی حسین کو اے اگے قبلہ ناصر تلاڑا صاحب یا کھینو اے نی ویکھنا کی آدھائے اے ویکھو کی آخری ہے اے نی ویکھنا کون آدھائے اے ویکھنے کی آخری ہے گھر دیاں مگر رسول دے پترہ رنگ بڑے لائن تواریوں دعاوانال امام حسین بادشاہ دے بڑے احسان نے مانگتا نو امام رنگ لائو ان تُساں توجہ کر سو تا میں نو ذکر کرن تا لطفہ سی لطفہ سی تا جنون ود تھی جنون ود تھی تا عشق دوبالہ ہو سی رب سے ملا ہے نامِ گرامی حسین کو پھر آخریاں رب سے ملا ہے نامِ گرامی حسین کو پچھلے بھائی جان پھر آخریاں رب سے ملا ہے اور نامِ گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو سارے ہم بولنے ہیں بھائی ملکِ حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا توانور شاندرانگ لائوے رب سے ملا ہے نامِ گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو وہ کربل میں ان کے ہاتھ پہ اسگر کو دیکھ کر ارے دیتا ہے کبریا بھی سلامی حسین کو سارے بولو حیدری یا علیہ السلام میرا مولا توانور شاندرانگ لائوے اے قرآن سارا علی دی سناوے جم اللہ نمانے ولی کیا کرے اے قرآن سارا علی دی سناوے جым اللہ نمانے ولی کیا کرے ولی دی قبر اتے فتوے کفر دے اے دربارہ تے نہیں جانا چاہی دا دربارہ نو نہیں جھکڑا چاہی دا دربار کیا دن دن ہا مید سان ہے قرآن سارا علی دی سناوچ جے ملانہ منے جلی کیا کرے وولی دی قبر اتے فتوے کفر دے جے نا فیض پاوے جلی کیا کرے دنیاوی چمن ویچ دھتورے دا پودا جے پھل دے وے بدبو کلی کیا کرے او دشمن علی دا گلا تیری ماتے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے سارے ہم بولنے ہیں بھئی پوری طاقت دے نال بولو ہائے دری یا علی علیہ السلام اللہ حسین بادشاہ دا تو ان رنگ لاوے میرے واسطے اے حوصلہ فضائی بھی بڑی ہے او دشمن علی دا گلا تیری ماتے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے علی بادشاہ نمنن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے اے ہر مجلسی چھے چار سترہ پڑھ دا رہا نا اور منت بھی کر دا لڑنا کام ہی نہیں ممبر تے اے آل محمد دا ممبر ہے اے تھے نیت کی عدت نال بندہ پوری غیرت نال آوے تے او دے نالوں میں بڑا والی کوئی نہیں آوے تے سہی دنیا داری دے معاملات نے دنیا داری دے نظام نے اس لالچ نے اس سٹیڈ نے نظام ہی اور پاسے ٹور چڑے امام حسین توان رنگ لانگ قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے کہ میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو او حسین نیزے پہ ہو کے بلند کہتا رہا او حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو یا علی علیہ السلام جو اپنی زندگی مولا علی کے نام کرتے ہیں تو سیدھے جس ٹیم دی مجلس شروع ہے یا علی یا علی کر رہے ہو نا جو اپنی زندگی مولا علی کے نام کرتے ہیں وہ خدا انہی پہ جہنم حرام کرتے ہیں اور علی کا نعرہ لگائے جو اس کی امہ کا وہ فرشتے جھکے عدب سے سلام کرتے ہیں حیدری یا علی علیہ السلام جیو کو سرشاہ مولا علیہ السلام جیو کو سرشاہ جیو ظاہر 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 جس زندگی چوبے جس رنگ چوبے عشق دا لطف لمنہ چاوے تے لطف آندے جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج اے علی والے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں نا کی بلا توجہ ہے نا میں نہیں ہوں نا کھنا بھئی اگے ہو جو پچھے ہو جو ہاتھ چاہو نہیں جتے جتے بیٹھے ہو ذکر سنو تے میرے واسطے دعا کرنی ہے جس قلب کی کائنات میں اترانا علی آج ارے وہ آل محمد کا موالی نہیں ہوگا اور جس شخص نے نا رانہ لگایا سرے محفل ارے کچھ اور تو ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا یا علی علیہ السلام میرا مولا تو انور شاندرانگ لائے بیٹے ساڑا بھائی چھوٹا اکیل باسنو مولا ازتان دے میں اور مہت بڑا زاکر بنا میں امام حسین طانو رنگ لام میں درود سارے ایک دفعہ بلندہ بازنا پڑھو اوزباللہ امام حسین طانو رنگ لائے بسم اللہ امام حسین طانو رنگ لائے امام حسین طانو رنگ لائے الحمدللہ امام حسین طانو رنگ لائے امام حسین طانو رنگ لائے اور مرسلین حسین طانو رنگ لائے حسین طانو رنگ لائے اللہ حسین طانو رنگ لائے سترہ تساں سنیوں یہاں چھوٹے آن بچے آن تو لائے کے جتنے بزرگ بیٹھ رہے ہو سارے آن سنیوں یہاں میں نے حکم ہے سید بادشاہ دا تے میں پڑھنا چاہنا تے میرا دلے جی میں تساں شروع تی سن دے آ رہے ہونا اوزا کردے کبرانچ بھی ٹور گئے نے جیڑے پڑھ دے آئے یہ ہی پڑھنے لگاں کاؤسر شاہ یہ ہی پڑھا اندھر درود پڑھوالے محمد کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نہیں اللہ حسین بادشاہ در انگلاوے نے مندہ ہوئے نا بندہ غیرت نیت نال ایڈا لاج پال بوائے ایڈے کریم آج تے موجزہ ہے بی بی دے پتران دی جو تیرہ صدقائی لینے مندہ ہوئے بندہ نیت نال غیرت نال انج اتا کر دین اور محبت انج کر دین کہ دکان تے آکے آدھن مسم میں علی چاہنا توں جھاٹا رام کر میں تیریاں خجوراں بچےنا بندہ مندہ تے ہوئے اے وے کھڑا ہے کیا پڑھ دے تب جو نال سننے بندہ توریا ہو ساکھیا یار روز دعویٰ سننے پچھو میں علی نو زمین دے رستے نالوں اسمانہ دے بہتر جان دا پچھو میں علی تم فرشی مخلوق نالوں عرشی مخلوق نو بہتر جان دا قریب آیا دلی چے سوچ دائے میں آج کھوٹا درم ہی دے منے تے خجوراں ملے جان دے تے باہ دے چاکھنے وے تُس ہی دے بڑے دعوے کر دے ہو تے میں اس دیارے کھوٹا درم دیتے تے خجوراں ملے گیا تے توانوں پتہ ہی نہیں لگا قریب آیا یار علی میں خجوراں گھنن آیا سرکار فرمایا اوگ اللہ پی ہے درم انصاف نال گلے چپا اوٹھو انصاف نال خجوراں چاہ لائے اے منافق آئی لالچی ہائی خجوراں دی چھوڑی بھار لائی کھوٹا درم باہ جی غلیچ پا دیتا تے ٹور پیا تے دلی چے سوچ دائے واہ یار علی روز دعوے کر دیو تے توانوں پتہ ہی نہیں لگا میں کھوٹا درم دے کے چھوڑی خجوراں دی بھار لائی تھوڑا جیا ٹوریا منافق آئی نا لالچی ہائی ذہنے چاہیا اپنے اسے دیا اے تھے کھالما کار بچے انہیں پتہ نہیں میرے اسے آمن نہ آمن اوش خجوراں چاہیاں اے قدرت فقط آلے محمد رکھ دین کہ اے نہ دے ہاتھ تے پتھر بھی بول دین خجوراں چاہیاں مو اچھ پامن لگے او بول پییاں پس اچھ انہا کیا ایسے چاہے منافقت ناڑ شانوں جننوں پہلے اے مو اچھ پاوے ایسنوں پتہ لگ جائے خجورنی ولایتِ علیدہ کڑے آلہ لگیا ہے توجہ محنت سننی ہے بھئی ولایتِ علیدہ کڑے آلہ لگیا ہے ٹورپیا او خجور نہ تھلے جائے نہ باہر آوے تھلے دا سا تھلے اتے دا اتے تے کابرے ہویا کارے چاہیا بیوی ویکھیا کیا ہی او بیوی نو اشارے ناڑ سمجھان دے میں اتھے گیاں اوٹھو خجورن لگیاں پانیاں تے ختم او ساکھیا میں جان دیاں کیتا کیا ہی ای ہویا تیرے ناڑ میں جان دیاں کیتا کیا ہی او سفیر اشارے ناڑ دسیاوا میرے کڑے کھوٹا درمائی تے میں غلج پایا تے خجورن لیایاں بیوی یا دیئے مون زمانے نوڑ ساو کیوں چپ دیاں موراں لگ گیاں تے پیا کرنے اجاب اشارے ازمائش علی دی کرنگیاں اعباد بختاندہ سردار سارے یا علی علیہ السلام بابو خان جی موراں 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 باد بختاندہ سارے موراں باد بختاندہ تے جیڑا عرش تے فرش تے حال ڈسے او دا تین کی تا انکارے او جیڑا بغز رکھے دے پیر علی نالو اللہ نتدہ حق دار میرا مولا تون اے تواری دو آدھا نتیجے مولا تواری خیر کے اچھا اے جی جازت لو جے ملانگدہ دے لیتے پھر تسی ماتمی سارے ایک دفعہ سارے انج نعرہ لاؤ ہم ویسی انج سیٹنگ نعرہ کسیدہ پڑیئے اے دیکھ لے میرا مولا توانو مرشان دے رانگلاوے او بزرگزا کر پڑھ دے اندیا ان کے مار ونجنہیں جھوک فنا دی اے چلو چلی دا مقام میں اے اے ذکر ہوندہ راسی اسی نہ ہوں مانگے پھر بھی یہ ذکر ہوندہ راسی فقط رہنہ یا حسین تو ساں اے ڈیس ہونی حوصلہ فضائی کی تھی روح راضی ہو گیا عقیدہ بلاند ہو گیا جنون تازہ ہو گیا تو میرا دل چاہند ہے جس جنون اچھ تسی بیٹھے ہو تو جیڑی مودت اچھ میں حاضرہ ممبر تے میں اس نو قائم رکھ دیا ہویا جناب نو ایک دو شیر کسی دے دا سنالما ہے اجازت سارے ہاں دے دو میں ہاتھ بولان کرو بولو حیدری ہو ذکر حیدر کا توجہو بھئی کو سریعہ جی بیٹھ ذکر حیدر کا توجہو ہے نا جی ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں ہاں ہاں ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں مجلس شروعے اے ڈی گرمی دے محولے چھوٹے 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 بچیاں نا لے کے حسین دی مجلس چاہیاں تے آکے علی علی کر دے پہیاں تے اس علی علی کرن دی اجرت کیا ہے لو بھی جیڑے بندے سیرح لائے نا ہونکا کر میں سید فقیر دا نوکران بندے راضی نہیں کر دا میں مولا نو راضی کر دا میں فرد شانی سڑانا کہ مولا راضی ہو جا من تے میں ویکھنے کہ ماتنی دعا کتنی کر دیں کہ ولایت علی نو اپنے اندر وہ سامن دی اجرت کیا ہے کہتے ہیں وہ دعا فاطمہ زہرہ سے لیا کرتے ہیں اللہ حسین بات یادر انگلاوے نے ذکر حیدر کا میں فیراداں ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں ذکر حیدر کا جو دنیا میں کیا کرتے ہیں وہ دعا فاطمہ زہرہ سے لیا کرتے ہیں ہسنین بادشاہ ہسنین بادشاہ جنت چو کپڑے منگائے جبریل لے کے تریا تے جناب آدم کھڑوا لیا جبریل ایک کپڑے لے کے کتے جا رہے ہیں زمین تے زمین تے لے کے کیوں جا رہے ہیں جنت دے کپڑے تے زمین تے جبریلہ کیا مال کا منگوائے ہیں ارشتے پامنوں نہ دی مرضی فرشتے منگا منوں نہ دی مرضی آدم آگے اللہ میرے گوڑوں تا واپس لے لیا مگر جناب جبریل فرمایا پہلے 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 پاک حدیث کو پڑھ لو پہلے پاک حدیث کو پڑھ لو پہلے پاک حدیث کو پڑھ لو ارے پھر حیدر کا رتبہ سمجھو فرما نبی کا ہے قرآن علی کا ہے سرور علی کا ہے میرا یددان علی کا ہے ہاں آفر مان نبی کا ہے قرآن علی کا ہے سرور علی کا ہے زکر علی کا ہے دنیا بنائی ہے غیرت سکھائی ہے اسلام علی کے خون پسینے کی کمائی ہے اسلام علی کے خون پسینے کی ہماری ہے میرے استاد کے اس کی اولاد کے اس کی اولاد کے پیرحل پھل دمی ادری سسیاہ کرتے ہیں میرا مولا میرا مولا تو ہنو مرشان درانگلاوے اچھا جی ایک کو کھلی تھی میں کیا کوئی نعرہ مارن لگایا دمیں ہاتھ بلان کرو بولو ہی دری میرا مولا تو ہنو مرشان درانگلاوے میرا مولا تو ہریاں تو میرے یہاں پریشانیاں دور کرے اور جتنے مومنین کسے بھی پریشانی چین اس ذکردہ صدقہ مولا پریشانیاں دور فرماوے میں تو ہرے اس کے چھائل نہیں ہونے چاہنے داؤ تو ساں توجہ کرنی ہے کون ہے میرا مولا علی علیہ السلام جنت دو زخ کا ہے مالک خالق کی مخلوق کا خالق خودے نہیں ملتی حیدر کے دشمن کو کبھی جنت نہیں ملتی اللہ حسین بادشاہ درانگلاوے نے الفتہ نہیں ملتی حیدر کے دشمن کو کبھی جنت نہیں ملتی اوہہ تو چاہدی اس قدر دن رات دل مکر لعنت ملے گی اور ملے گا جو اسے مان لے بھئی ایسے انسان تو مر کے بھی جیاں کرتے ہیں یا علی علیہ السلام میں تقریباً اپنے علاقے ساری صادات مومنین پیار کر دیں ایک کام ہی نہیں کیا دیکی تا وجیڑی یاد کیتی ہے او سنا کے ممبر تو لینے جنہاں مولا پڑھا منہ اونا ہی پڑھا نہیں تے جنہاں تُساں ٹائم دیتا ہے اسی کوشش کرانگے او دے چون ٹائم چھڑیے آکھ گاسبانوں تے مننے آئی نہیں اے آل محمد احسان کیتے ہیں کی بلا میں نو بھی کلمتہ کیتے ہیں استاد راندہ کلام پڑی دے اجاز جھنڈوی صاحب دا مالکوں نہ دے زندگی دراز کرے استاد دیاں دوامہ نار استاد دیاں دوامہ نار ماتمیاں دیاں دوامہ نار حسین بادشاہ دی پاک بہنڈ میں نو بھی کلمتہ کیتے ہیں تے اڈے جلال آڑا کلمتہ کیتے ہیں کہ انہیں میرے ہاتھیں چام دیاں جڑے پہلے لفظ لکھے نا کو سناماں کلم لکھ دائے میں جھیک آکھ رہاں اچھا جی دو میں ہاتھ پلو انکلو بولو علی لال کلندر جڑا جاگتوں وکھرا نواب جڑا جاگتوں وکھرا نواب بس ختم کر رہے ہیں جڑا جاگتوں وکھرا نواب او میرا مولا علی ہے ایتھے بندہ سوال کر سکتے ہیں سپیکر اچھ کھلو کے انہیں دنیا دے سامنے انہیں بندے نار لائکے سپیکر اچھ بار بار آکھ رہے ہیں جڑا جاگتوں وکھرا نواب او میرا مولا علی ہے تیرا مولا جاگتوں وکھرا نواب کوئی دلیل دے دے انہیں دلیل دے بنیے تے حلالیاں خوش ہو جامنے میرا مولا علی ہے ہاتھ جاہندے چہرے نو تکنا سوابے او میرا مولا علی ہے میرا مولا توانو مرشان دے رنگ لائوے جلدی نال بھئی کوفے دے لوگا اے پلان بنایا اے اگر بھی گال سنائیے نا کہ روز دعوے کر دیں تے آج چلو چار پانچ بندے کٹھے ہو کے نا تے چلنے ہا سرکار کو لے انہیں آکھیا جی ٹھیک ہے چلنے ہا جانا کہیں جے انہیں آکھیا ساڑے چو ایک مار جاند ہے تے او دا جنازہ انہیں آکھیا پھر توں ہی مار جا تیرا جنازہ بنا کے تے علی مولا کو لے چلنے ہا کہا گئے یا علی ساڑھا بندہ مار گئے اے دے دلیل چھ حسرت ہے جنازہ تُس ہی پڑھاؤ سرکار سلمان الوکھیا سلمان پڑھا ہاں جنازہ جلمان آکھیا میرے مولا انہیں آجے دل لے تے پڑھا چھوڑو ہن مارے مولا جنازہ پڑھا چھوڑیا جنازہ پڑھا ہاں دے بعد انہیں آچھ چکیا چاہ کے ٹرے تھوڑا جا دور آکے انہیں آکھیا اٹھکار چل گئے انہیں اٹھایا کوئی نہ اٹھے آ جگایا کوئی نہ جا گیا انہیں سارے جان دے وہ بندہ پریشانی چھوڑے نا تو وہ دے کوڑ کھلو کہ کوئی حسن لاغ پوے تو انہوں ڈبل غصہ چڑھ دے تو وہ واقف ہوڑے نا وہ کوڑ آکے آن دے اسی پریشانی ناڑ مرنے آ پہ تینوں آسے پہے وہ سلمان دے قریب آئے ساڑھا بندہ مار گیا یہ اٹھتا نہیں پیا سلمان تم اسکراریاں ہیں تم حسدہ پیاں ہیں ساڑھا بندہ نہیں اٹھتا پیا جناب سلمان مولا علی علیہ السلام دی محبت ایچ جنون ایچ ولایت ایچ پاگلوں کے مست ہو کے دیوانہ ہو کے جناب سلمان فرمایا تو سکر کے چلا کی سمائے پھر علی تو جنادہ اوہ پھر علی تو جنادہ بڑھایا ہے انہیں کوئی نہیں جے اٹھنا جناب اوہ میرا مولا علی ہے رول گیاں ایسے علی بادشاہ دیاں دیاں میکھے رول گیاں علی بادشاہ دیاں دیاں میرا پڑھنا سوکھا دورہ سننا سوکھے آپ انصافتہ کار جیڑیاں گھر جنکڑیں باہر نیایاں شرابی دا دروار دے علی دیاں دیاں میں کوئی لمبا نہیں پڑھنا ہکوین کرنے والی وطن تے باز بھراواں دے بڑے مانا ایس بھراواں تے جتنی دیر تاہیں غازی جیندہ ریا ہے ہر ماہ اس تورنوں تسلیاں دیندی رئیے آدھی رئیے مانیاں گھبر آمن نہیں ہے جن میرا شیر جیندہ ہے غازی جیندہ زمین تے آیا ہے میری سیندہ برکہ کھاکتے جھنے ہیں فیضائی رادہ کی تائے چاہ کے سارتے ڈیوان ہکل مار کے آدھی اممان نانے چادر لہج ہو گئی ہے اب آس تھی شہادت بعد اے نا کمینیاں میری چادر لٹنی ہے نانے دے دین لوں بچایا ہے تے ولی وطن تے باز جلی اکبر دے تے گھین پتر بیمار دیٹے کے گھین زخمی ترائے بھر جائیاں تے بیدار دھائی گھر پیہ کے وہ وطی زخم لکے دیئے گھسڑیاں دے تے اپا اس دیماں ناوے کے مطا مرن توں پہلے مر جاں ساڑے اجرن دائی کوں چے ایک ستر میں پڑھ دیئے دھیاں لے بیٹھے ہو بہن آلے بیٹھے ہو فطرت دی باتے بابا جیے سپینڈ دی کوئی دھی بہنوے اوہ بھامیں چار سال باد آوے بھامیں دو سال باد آوے بھامیں ایک سال باد آوے اوہ سنوں پچھنا نا پوسی میرے پے کے آن دھا گھر گیڑے پاسے دیئے لی دی پونے دو سال باد آئی حکل مار کے آدھی سجاد سامنے کیڑا شہرے میرے امام فرمایا آیا بھوپی امام نا نے دی نگری آ گئی نا نے دی نگری دا نا سنے حکل مار کے آدھی اوہ نا نے دا شہر مدینہ میں نے کبول نہ کریں میں بھیرا لے کے گئی ہیں بھیرا مرا کے ولیاں پتر لے کے گئی ہیں پتر مرا کے ولیاں دکھڑے بیان کی تیش ان فطرت دی باتے دی پے کے گھار چاوانے بابا جی بھیرا پچھن کی میں نب دی پئی آئی آدھیے سوڑی وشدی پئی آئی بھینا پچھن کی میں وشدی پئی آئی آدھیے سوڑی نب دی پئی آئی پیو پچھے آدھیے وے بابا میں سوڑی وشدی پئی آئی جڑے ویلے ماں دے کولان دیئے ماں نو آ کے سارے دکھ سنے دیئے پونے دو سال دے بعد دھی یلی دی ماں دی کبرتی آئی آئی تے کی تاؤ پہلا وائنیا وطنی اتے تے گال لگ کے زائیں نب ماں دے میں عرب دے کولان دی تینے پتر عباس دے عباس بی بی آدھیے ایک سال برا پر امام وال میں دے تیرے مہتاج ردا دے ریاں بول دی نال آدھیے میں آدھی ریاں باغی لئی نمازی ہے مومنین تشریف رکھو